نمشکار دوستو میں ڈاکٹر وینو درینہ آج آپ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ایچ ایوی کے سمٹمز کے بارے میں دوستو بہت سارے ایسے کمنٹس آتے ہیں بہت سارے ایسے کوششنز آتے ہیں کہ سر آپ ایک ویڈیو بنائیے کہ ایچ ایوی کے سمٹمز کے بارے میں دوستو جب بھی ایچ ایوی کے سمٹمز آتے ہیں تو بہت بار ہم کو پتائی نہیں چلتا کیونکہ جب بھی آپ مان کے چلو کوئی سیکشل انٹرکورس کرتے ہیں بہار بینہ کورنم کی یا کورنم بریک ہو گیا تو آپ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں آپ کو سر دکھان سی زکام ہو جاتا ہے آپ اس کو کیسے سوچتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چھوٹا سا فیور ہے گلہ خراب ہے آپ کو انڈیکیشن تو ملتی ہے جو ہی کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو انڈیکیشن ملتی ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے لوز موشنز لگ سکتے ہیں سٹارنگ میں ایک دو دن پھر آپ دوائے کھاؤ گے وہ ٹھیک ہو جائے گا جو کام ہو سکتا کھانسی ہو سکتا گلہ خراب ہو سکتا ہے آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے لیکن جب آپ آگے چلیں گے تو سمٹمز بڑھتے رہیں گے تھکاوٹ آپ کو تھکاوٹ ہوگی بہت سارے پیشنس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو انگزیٹی ہو جاتے کہ میرے کو اچیوی تھی نہیں ہوئی یہ بھی ایک سمٹم ہے فیور آنا سٹارٹنگ میں لو گریڈ پھر آشتہ سا کر کے ہائے گریڈ فیور بہت لوگوں کو یہاں پر درد ہوتا ہے ٹانگوں میں پیچھے یہاں پر درد ہوگا بازوں میں درد ہوگا باڈی ایک ہوگا آشتہ سا کر کے زکام ٹھیکی نہیں ہوگا گلہ خراب گلہ اتنا بینکر پکڑے گا آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا کوئی بھی دوائی سے آپ دوائی کھاؤگے ڈاکٹر کے پاس جاؤگے آپ پھالتوں کے ڈاکٹر کے چکر کٹ ہوگے وہاں پر آپ کو ڈاکٹرز بلنگے آپ کو ٹائف ایڈ ہو گیا آپ کو یہ ہو گیا ملے رہا ہو گیا ڈینگی ہو گیا سارے ٹیسٹ کریں گے کبھی کبر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ٹائف ایڈ بھی ہوتا ہے اور ہم اس کو پندرہ دن مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ اسی کا علاج کر دے رہا تھے دوستو اگر آپ کو بکھار آتا ہے اور وہ ایک ہفتے سے دس دن سے زیادہ ہے تو اس کا ہیڈ اس کو بھی ہیڈ ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں ہیڈ ہیڈ میں ہیڈ وانن ٹو ایلازہ ہے ہیڈ 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 molecule lawyer mam je mam آپ یہ decide نہیں کر سکتے کہ کون سا جسٹ کب کرنا ہے یہ ایک سپیسلسٹ کرے گا کیونکہ HIV میں بہت سارے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں لیکن جو گولڈ سٹنڈر ٹیسٹ ہے وہ HIV ویسٹرن بلوڈ ہے آپ اگر HIV ویسٹرن بلوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسے آپ کو پتا چل جائے گا کہ HIV ہے کی نہیں ہے گلا خراب ہے کھانسی ہے بلگم ہو رہا ہے لوز موشنز اگر کنٹینویس آ رہے ہیں دوائے سے فرق نہیں پڑ رہا ہے ایٹ کین بھی ہے چاہیوی بہت بار دکھا گیا ہے کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو لوز موشن لگا آپ نے پانچ دن دوائے کی پانچ دن کے بعد لوز موشن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے اگر وہ پرسسٹ ہو رہا ہے اینڈیکیشن فرسٹ اینڈیکیشن ہے چاہیوی اگر آپ کو باڈی ایک ہو رہا ہے باڈی میں پروبلمز ہو رہی ہیں سردرد ہو رہا ہے سردرد بھی ایک انڈیکیشن ہے اور سب سے خطرناک انڈیکیشن ہے وہ ویٹ لاؤس اگر آپ کا ویٹ بہت جلدی گرنی لگ گیا ہے تو it means it can be HIV دیکھیں ہیوی میں دو چیزیں ہیں HIV اگر آپ کا ہو گیا مانگے چلو در رہی کوئی ضرورت نہیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے اگر آپ اس کو پروپرلی ٹیٹ کرتے ہیں بہت سیمپل بیماری ہے اگر آپ کا سیڈی فور کاؤنٹ پانچ سو سے اوپر ہے تو کوئی ڈنچن نہیں ہے پانچ سو سے دو سو سیڈی فور ہے تھوڑی سی دکھت ہے لیکن اگر دو سو سے نیچے سیڈی فور کاؤنٹ ہے تو it is HIV AIDS that means you are suffering from AIDS Accured Immunity Differences Syndrome تو یہ ایسا syndrome ہے جہاں پر آپ کو secondary بیماریاں لگتی ہیں گنیر ہے سفلیس ہے خلای میڈیا ہے ٹرک اپنوز ہے ہرپیس ہے ٹیپرو پلوز ہے پھر secondary بیماریاں اور ہو سکتے ہیں cancers ہو سکتے ہیں ulcers ہو سکتے ہیں تو دوستو ڈرنا نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ کو question ہے کوئی بھی اگر آپ کو شنگا ہے تو دوستو آپ میرے کو میں ڈاکٹر ہی نوڈ ہے نا میں HIV specialist ہوں 20 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں آپ میرے کو خالی ایک کمنٹ لکھو آپ کے لئے میں ویڈیو بڑھاؤں گا آپ کے میں questions answer کروں گا لیکن آپ کو پہلے کیا کرنا ہے bell icon کو دبانا ہے subscribe کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے followers ہیں وہ بڑھیں گے اور اس سے کیا ہوگا جس پیشنٹ کو میری ضرورت ہوگی ایک اچھے treatment کی ضرورت ہوگی اس کے پاس ہمارا number آئے گا وہ ہمارے سے contact کر سکتے ہیں ڈرنک کوئی ضرورت نہیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے HIV آپ اس کا treatment اگر properly کرتے ہیں آپ بالکل fit ہو سکتے ہیں اگر کوئی بھی question آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے سمپرک کریں 9136363692 2 اور میرے کو آپ mail کر سکتے ہیں نیچے دیا ہوا ہے اور میری website پہ ہے نمی آگے آج کے لئے اتنا ہی آگے آپ سے بہت جلدل ملیں گے دنیوارد